ایک دفعہ ایک کافر شخص حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے سوال کیا کہ اے مسلمانوں کے امام مجھے یہ بتائیں کہ ایک طرف تو آپ کہتے ہو کہ آپ کا خدا جو ہے وہ جسم نہیں رکھتا اور دوسری طرف آپ کا موقف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے ہر چیز اس کے سامنے ہے تو اگر وہ جسم نہیں رکھتا تو پھر وہ دیکھتا کیسے اور اگر وہ دیکھتا ہے تو پھر وہ دیکھنے کے لیے آنکھیں ضروری ہیں اور اگر اس کے لیے آنکھیں ضروری ہیں تو آنکھوں کے لیے سر ضروری ہے اور سر اگر ہے تو اس کا مطلب اس کا جسم بھی ہے تو یہ کیسے ممکن ہے اور اگر یہ اس کا جسم رکھتا ہے تو جسم ایک جگہ پر ہوگا وہ ہر جگہ پر نہیں ہوگا تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس کی منٹیلیٹی کے مطابق اس کو جواب دیا کہ امام نے فرمایا کہ اللہ نور سماوات والرز کہ اللہ تعالیٰ جو ہے زمین و آسمان کا نور ہے اس کی مثال نور جیسے سورہ نور میں میرا خیال یہ آیات بھی ہیں تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جیسے ایک جگہ ایک دیا یا چراغ جلتا ہے تو اس کی روشنی چاروں طرف پھیل جاتی ہے جہاں تک اس کی روشنی جاتی ہے جتنی اس کی کپیسٹی ہوتی ہے اتنی ہی ہر جگہ اس کی روشنی پھیلی ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کا جو نور ہے وہ پورے زمین و آسمان میں پھیلا ہوا ہے تو جیسے ایک دیا چاروں طرف روشنی پھیلا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا نور بھی وہ زمین و آسمان میں پھیلا ہوا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر موجود بھی ہے اور ہر جگہ اس کے سامنے بھی ہے اور ہر جگہ پر وہ دیکھ بھی سکتا ہے پھر اس نے نیکس سوال یہ کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے تو پھر ہمیں نظر کیوں نہیں آتا تو حضرت امام جعفر صادق نے کہا کہ تم سورہ کی طرف دیکھو اسے سورہ کی طرف دیکھا تو تھوڑی دیر بعد اس کی آنکھیں چودیا آگئی اور اس نے کہا کہ میں زیادہ دیر کے لیے نہیں دیکھ سکتا تو حضرت امام جعفر صادق نے کہا کہ تم اس کے بنائے ہوئے سورہ کو تو دیکھ نہیں سکتے تو تم اس خدا کو کیسے دیکھ سکتے ہو تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ہم نہیں دیکھ سکتے تو خدا کا وجود نہیں ہے تو حضرت امام نے کہا کہ جیسے تم سوتے ہو اور خواب دیکھتے ہو تو اس وقت بھی آپ ظاہری آنکھوں سے تو نہیں دیکھ رہے ہوتے لیکن آپ دیکھ تو رہے ہوتے ہیں یا جیسے آپ خوش ہوتے ہو یا غمگین ہوتے ہو یا آپ کو درد ہوتا ہے تو اس وقت آپ کو فیل ہو رہا ہوتا ہے لیکن آپ اس کو دیکھ نہیں پاتے درد کو تکلیف کو دیکھ نہیں پاتے اسی طرح وہ اس کو محسوس کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا نہ دیکھنا یہ ہماری آنکھوں کی کپیسٹی کام میں اس لیے ہم نہیں دیکھ پاتے جیسے ہم سورج کو زیادہ دیر کے لیے نہیں دیکھ پاتے اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات موجود نہیں ہے یہ ہمارے اندر کمی ہے کہ ہم ہماری آنکھیں دیکھ نہیں سکتی اور ہماری آنکھیں اس لیے نہیں دیکھ سکتی کہ ہماری آنکھیں اس چیز کو دیکھ سکتی ہیں جو ٹائم اینڈ سپیس میں لیمیٹیڈ ہو جیسے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں یہ سامنے دیکھ رہا ہوں تو جو چیز مجھے نظر آ رہی ہے سپیس کا بھی کریئٹر ہے وہ اس سے بالتر ہے وہ اس نے ٹائم اور سپیس کو بھی خود کریئٹ کیا ہے تو اس لیے اللہ تعالیٰ ٹائم اور سپیس سے بالتر ہے اس لیے ہماری آنکھیں ظاہری طور پر اس کو نہیں دیکھ سکتی بلکہ اس کے وجود کو ہم محسوس کر سکتے ہیں ہم اس کی خصوصیات کو اس کی رحمتوں کو ہم محسوس کر سکتے ہیں اپنے انر سیلف میں